اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم اس لیکچر میں جو لوجیکل ریزگنگ کا کریش ٹیسٹ سکس تھا اس کی جو ہے وہ کی کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے آنسر کون کون سے تھے ہمارے پاس سب سے پہلے جو پیسٹن تھا لوجیکل پارٹ میں ٹیسٹ سکس میں وہ تھا ون الیون ون الیون جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو پیسٹن تھا وہ تھا لک اٹس سیریز دا گیون سیریز یہاں ایک نمبر نس ہے جو کہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا کہ یہاں پہ کون سا نمبر آئے گا تو what is the number should fill the blank تو ہم نے ایکچولی سیکونس فائنڈ کرنی ہوتی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ رومن گنتی میں دیا ہوئے سب سے پہلے فائیو ہے اور فائیو میں جب ہم تھری ایڈ کرتے ہیں تو میرے پاس کیا جیتا ہے ایٹ یہاں پر آپ نے فائیو میں سیمپل تھری کو ایڈ کرنا تھا تو ایڈ کر کے نیکسٹ نمبر کیا جائے گا ایٹ تو یہ رومن میں ہمارے پاس کیا لکھا ہوئے ایٹ لکھا ہوئے ایٹ کے بعد اگین جو آنسر ایٹ آیا ہے اس کے اندر ہم نے تھری ایڈ کیا تو کیا آ گیا الیون کے اندر اگین تھری ایڈ کیا تو کیا آیا فورٹین تو فورٹین میں جب تھری ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آئے گا سیونٹین تو رومن گنتی میں جو سیونٹین ہوتا ہے وہ ہم اس طرح لکھتے ہیں تک یہ جو ہے ایکس جو کیپٹل ایکس ہے وہ ٹین کو ریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں یہ ٹین ہے ٹین پلس یہ جو وی ہے یہ فائیو کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا دے گا فائیو اور پلس یہ جو سنگل آہ جو ہے آئی کپٹل آئی یہ ہمارے پاس ون کو ریڈ کرتا ہے تو یہ ون پلس ون ہمارے پاس ٹوٹل جو آنسر آئے گا that is Those ہم احسر کو ریڈ کرنا بھی ہم سیکھ لیتے ہیں کیسے ریڈ کرتے ہیں تو رومن میں ہم گنٹی بس ا ا، جو رود کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر تھا وہ تھا ڈیلڈہ اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے نیکس question کی question number one twelve تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے look at the series ہمارے پاس alpha numeric series ہے کہ alphabets بھی ہیں اور numeric values بھی ہیں تو ہم نے اس کو discuss کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم alphabets میں دیکھتے ہیں کہ sequence کیا آ رہا ہے ہمارے پاس f b اور یہاں پر b اور f کے بعد ایک یہاں پر alphabet جو ہے وہ miss ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم اگر غور کریں تو ہماری جو سیریز ہے alphabetic series کو صرف alphabets کو چیک کریں بھی backward ہے ٹھیک ہے یہ backward space ہے مطلب ہم پیچھے کو read کر رہے ہیں کیونکہ d جو ہے وہ f کے ہوئے f سے پہلے آتا ہے تو it means اگر ہم اس کو الٹا پڑیں سب سے پہلے b c d اور اس کے بعد پھر کیا آئے گا یہاں پہ e e کے بعد f جی بالکل یہاں پہ e ہی آنا ہیں اب e کے آنسر ہمارے پاس دو ہیں ایک تو ڈیلٹا ہے e3 and e4 تو ہم میں دونوں میں سے کوئی ایک آنسر correct choose کرنا ہے تو اس کے لیے اب ہم numeric value کی spot لیں گے اگر ہم numeric value کو دیکھیں تو یہاں پر 2 ہے ٹھیک ہے 2 کے بعد یہاں پہ number miss ہے اس کے بعد 8 ہے 16 ہے 32 اگر آپ غور کریں اگر میں 3 لگاتا ہوں for example 3 تو یہاں پہ 2 کے بعد 3 3 کے بعد 8 8 کے بعد 16 میرے پاس کوئی sequence نہیں ہے دیکھیں اگر میں 4 کو fit کرتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کو 2 کو 2 سے multiply کریں گے 4 آ گیا پھر جب یہاں پہ 4 ہوگا for example میں نے یہ 4 لکھ دیا 4 کو 2 سے multiply کیا تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے 8 کو 2 سے multiply کریں گے 16 آ جائے گا 16 کو 2 سے multiply کریں گے تو 32 آ جائے گا تو ایک sequence نظر آ رہی ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو correct answer ہوگا وہ کیا ہوگا e 4 ہوگا اور e 3 جو ہے وہ ہمارے پاس answer نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے pattern میں نہیں آ رہا اس کے بعد ہم جو question number 13 ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ look at this series ایک series ہمارے پاس given ہے اور یہ تھوڑے large values ہیں 664 and 332 and 300 تو ایک ایک random numbers ہیں ہم نے ان میں pattern تلاش کرنا ہے تو اگر میں گھور کروں تو میرے پاس یہاں پہ جو 664 ہے اگر میں اس کو 2 پہ divide کروں تو میرے پاس جو ہے اگر میں sequence اس کو دیکھوں 600 64 کو جب 2 پہ divide کرتا ہوں تو میرے پاس پس کیا آتا ہے 332 تو جب 332 میں 8 پلس کروں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے divide کرنا ہے 2 سے ٹھیک ہے اس کو pattern کو follow کرتا ہی یہاں میں نے divide کیا 2 پہ اور جو answer آیا اس میں میں نے plus کر دیا 8 ٹھیک ہے جب میں 8 plus کروں گا تو میرے پاس جو answer ہوگا وہ کیا بن جائے گا یہ میرے پاس answer آ جائے گا 340 تو میرے پاس 340 کو again میں نے 2 پہ divide کروں گا تو 170 یہاں پہ again میں نے divide کیا ہے ٹھیک ہے again divided by 2 تو 170 آ گیا تو میں نے پیچھے کیا کیا تھا میں نے pattern follow کیا پہلے 2 پہ divide کیا جو answer ہے اس میں 8 add کر دیا similarly میں نے یہاں 2 پہ divide کیا جو answer ہے پھر اس میں کیا کرنا ہوگا اس میں 8 add کرنا ہوگا میں نے simple اس میں جب 8 کو add کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ answer کیا بنے گا یہاں پہ میرے پاس 178 بن جائے گا تو it means کہ میرا جو correct pattern ہے وہ کیا آ رہا ہے وہ delta میرے پاس answer ہے اور اسی طرح جب میں اس کو 2 پہ divide کروں گا تو میرے پاس 89 آ دے گا تو میری پوری sequence ایک same pattern پہ چل رہی ہے جو missing value ہے وہ یہاں پہ کیا ہے 117 اس طرح جو next ہمارے پاس question ہے 114 question کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے کہ یہاں پہ ایک sequence follow ہو رہا ہے کہ 70 اور یہاں بھی 70 it means یہاں بھی 70 ہوگا because یہ alternative series ہے جس میں 70 ہر دو values کے بعد repeat ہوگا ٹھیک ہے تو 70 دو number یہاں پہ آگے پھر 70 پھر دو number آگے again 70 اور اس کے بعد بھی کوئی number ہوگا تو اس کا answer اس لیے کیا ہے 70 ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ایک question آ گیا 115 115 question دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے series ہم نے find کرنا یہاں پہ missing values بتانی ہے کہ missing values کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے 8 8 کے بعد 43 اس کے بعد 11 پھر 41 ایک random number پڑے لیکن اگر میں دیکھوں کہ 8 اور 43 کا distance بہت زیادہ ہے لیکن 8 اور 11 کا کم ہے ٹھیک ہے اس نے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں alternative series یہ ایک alternative series ہے 8 سے 11 بن رہے 11 سے پھر next number بنے گا ٹھیک ہے اب یہ میں sequence کیا ہے pattern کیا ہے کہ 8 میں کتنا add کریں 11 بنتا ہے 3 میں نے یہاں پر plus 3 کیا ٹھیک ہے پلس 3 کروں گا تو میرے پاس 11 آگے سمیلرلی میں 11 میں again plus 3 کروں گا تو میرے پاس کیا آئے گا 40 ٹھیک ہے تو میرا correct answer کیا ہے 14 اور اسی طرح 43 میں 2 minus کیا تو 41 41 میں سے 2 minus کیا 39 تو ہاں میرا pattern یہاں پہ بن رہا ہے تو میں نے actually یہاں پہ 3 3 add کرنا تھا دیکھیں اگر میں یہاں 3 add کرتا ہوں 14 آگے تو 14 میں جب again 3 add کروں گا تو 17 بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں it means میرا correct answer جو ہے وہ کیا ہے 14 ہی ہے اس طرح ہمارے پاس 116 جو question number ہے اس کے اندر رومن اور جو numeric values دونوں ہی دی ہوئی ہیں تو رومن میں جو pattern ہے six کے بعد five ہے alternative series ہے تو پھر ایک چھوڑ کے یہاں پہ پھر ایک کم کریں گے تو کیا ہوگا four ہوگا کیا ہوگا four جب four ہوگا تو پھر اس میں کم کریں گے three آ رہا ہے it means میرا pattern follow ہو رہا ہے throughout the series تو numeric value تو actually کوئی miss ہی نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور correct answer ہمارے پاس کیا ہوگا چارٹی ہوگا اور last پہ ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس question number one seventeen آتا ہے one seventeen کے اندر ایک series دی ہوئی ہے جس میں number fraction میں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ series کیا ہے میرے پاس ہے one over nine تو اگر آپ one over nine کو multiply by three کرتے ٹھیک ہے multiply by three تو three ones are three three threes are nine تو next number میرے پاس کیا آیا one over three it means one over nine کو میں نے جب multiply by کیا کس سے three سے تو میرے پاس آ گیا one over three اب one over three کو جب آپ کریں گے divide again multiply کریں گے three سے تو میرے پاس three سے multiply کرنے سے کیا ہوگا یہ three three سے cancel answer کیا آیا one تو it means میرا pattern جو ہے وہ بالکل same چل رہا ہے اور میں اس کو again three سے multiply کروں گا تو میرے پاس answer one آ گیا اور پھر مجھے کیا کرنا گا one کو بھی میں نے کس سے multiply کرنا ہوگا three سے ہی multiply کرنا ہوگا جب میرے میں one سے one کو three سے multiply کروں گا one کو multiply کروں گا three سے تو وہ میرے پاس کیا بنے گا میرے پاس three ones are three بن جائے گا میرے پاس یہاں پہ answer آ جائے گا three اور again جب three کو three سے multiply کروں گا تو nine بن جائے گا it means میرا جو correct answer ہے وہ کہا ہے چاپ لی اب next sequence دیکھتے ہیں one eighteen question number اس میں eighty three seventy three ninety three sixty three random number پڑے ہیں لیکن 93 یہاں پہ again repeat ہو رہا ہے it means کہ 93 eighty three نے ہر دو numbers کے بعد repeat ہونا ہے تو یہاں پہ کیا ہے eighty three seventy three eighty three میں ten minus کریں seventy three آتا ہے seventy three میں ten minus کریں تو کیا آتا ہے sixty three اور sixty three میں جب again ten ہر next number جو ہے ninety three کے علاوہ کیونکہ یہ ہر دو number کے بعد repeat ہوگا اس کے علاوہ باقی ہر number میں ten ten minus کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ کیا آجائے گا 53 آجائے گا ٹھیک ہے 53 تو اس کا بھی answer یہ بڑی سیمپل سے question ہے تو اس کا بھی answer میرے پاس کیا آجائے گا 53 اس کے بعد ہم second last question کے جانب سکتے ہیں one nineteen پہ تو میرے پاس sequence میں question ہے کیا fifteen dash twenty seven twenty seven thirty nine thirty nine جو نمبر ہے وہ two times repeat ہو رہا ہے تو 15 ایک دفع ہے تو یہاں پہ next بھی کیا ہوگا 15 ہی ہوگا ٹھیک ہے fifteen fifteen twenty seven twenty seven یہ بڑی سیمپل سی تھی اور یہ تو آپ نے easily pick کر لیا ہوگا next چلتے ہیں last question کی طرف جو کہ ہے seventy two seventy eight seventy three seventy seven seventy four and یہاں پہ missing number ہے اگر میں sequence یہاں پہ follow کروں seventy two میں four plus کریں گے four کو plus کیا تو میرے پاس answer کیا آیا میرے پاس answer آیا seventy six اور seventy six کے اندر جب میں three minus کروں گا ٹھیک ہے three کو minus کروں گا تو میرے پاس answer کیا آئے گا seventy three اور seventy three کے اندر again جب میں میں plus four کروں گا ٹھیک ہے plus four کروں گا تو کیا answer آئے گا seventy seven seventy seven میں again minus three کروں گا تو میرے پاس کیا آئے گا seventy four اب میں نے minus three کے next step کیا ہوگا میں پھر add کرنا ہوگا four جب اس میں four add کروں گا تو seventy four میں جب four add ہوں گے تو میرے پاس کیا بنے گا seventy eight یہ میرے پاس کیا آ گیا seventy eight ڈیلٹا میرا اور seventy eight میں جب again minus three کروں گا seventy five بن رہا ہے it means پوری sequence کے اندر میرے پاس جو pattern ہے وہ follow ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی میرے پاس جو correct answer ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈیلٹا تو یہ آپ کا lecture جو تھا وہ crash test 6 کی جو تھی logical reasoning کی discussion وہ یہاں پہ complete ہوتی ہے thank you very much